السلام علیکم سٹوڈنٹس اور چپٹر نمبر نائنٹین ٹوئنٹی سر شریفدی صاحب آپ کو پڑھائیں گے لاسٹ لیکچر میں نے الیکٹرو میکنیٹیزم شروع کروایا تھا جس کے لاسٹ لیکچر میں نے آپ لوگوں کو پڑھایا تھا اس لاسٹ لیکچر میں میں نے الیکٹرو میکنیٹیزم کا انٹرودکشن کروایا تھا الیکٹرو میکنیٹیزم دو لفظوں سے مل کے بنا ہوا ہے ایک ہے الیکٹرو دوسرا ہے میکنیٹیزم ٹھیک الیکٹرو کا مطلب ہے بجلی میگنیٹیزم کا مطلب ہے مقناطیس اس لفظ کا یہ مطلب ہے کہ وجلی سے مقناطیس بنانا کرنٹ سے میگنیٹ بنانا تو اس چپٹر میں ہم یہی پڑھیں گے کہ آخر کرنٹ سے میگنیٹ کس طرح بنتا ہے کیوں بنتا ہے اور آگے اس کو ہم ڈیٹیل میں پڑھیں گے کہ اس کی مقدار کیا ہوگی اور ان سے ہم روز مرا کونسی کونسی چیزیں ہم اسے بناتے ہیں آپ کے ٹیکسٹ بک والوں نے میگنیٹ کے اسٹریز سٹارٹ کروایا ہے یہ جو لفظ میگنیٹ ہے وہ میگنیشیا سے نکلا ہوا ہے یہ جو میگنیشیا ہے یہ ایک علاقے کا نام ہے اور اسی علاقے میں ہی سب سے پہلے میگنیٹ دریافت ہوا تھا اس وقت کے زمانے میں وہاں پر ایک اس طرح کے پتر ملتے تھے جو آئرن کے پارٹیکل کو اٹریکٹ کرتے تھے اس وقت اس پتر کو لارڈ سٹون کہا جاتا تھا اور آج کل اس لارڈ سٹون کو ہم میگنیٹ کہتے ہیں اس وجہ سے میگنیٹ کہتے ہیں کیونکہ یہ میگنیشیا علاقے سے نکلا تھا تو شروع شروع میں جو سب سے پہلے سائنچسٹ اس میگنیٹ کو انہوں نے کمپاس میں استعمال کیا تھا جسے وہ ڈیریکشن معلوم کر سکتے ہیں نورس سورت کی ڈیریکشن معلوم کر سکتے ہیں لیکن آج کل کے دور میں میگنیٹیزم ہر جگہ پر استعمال ہوتا ہے جیسے کہ واٹر پمس سے لے کر کے میموری کارڈ یوئیس بی سپیکر مائک یہ تمام جتنے بھی الیکٹرک کی جو مٹیریل ہے ایسا کوئی بھی الیکٹرک ڈیوائس نہیں ہوگا جہاں پر میگنیٹیزم استعمال نہیں ہو سکتے ہیں ہر جگے پر استعمال ہو سکتے ہیں لیکن سب سے پہلے جو ہم چارٹ کریں گے آپ کے بوک کے مطابق ہم یہ پڑھیں گے کہ آخر یہ کس نے معلوم کیا تھا کہ جو میگنیٹ کی وجہ ہے وہ الیکٹرک کرنٹ ہے یا موشن آف چارجز ہے سب سے پہلے سائنٹسٹ جس نے یہ معلوم کیا تھا کہ کرنٹ سے میگنیٹ بنتا ہے وہ ہے اور سٹیڈ اور اس نے ایٹین ٹوئنٹی میں معلوم کیا تھا اس سے پہلے کسی سائنٹسٹ کو یہ معلوم نہیں تھا کہ آخر یہ میگنیٹ کیوں بنتا ہے اور وہ کس وجہ سے ایرین کے پارٹیکل کو اٹریٹ کرتا ہے تو یہ وہ پہلا سائنٹسٹ تھا جس نے معلوم کیا تھا کہ میگنیٹ کی وجہ صرف اور صرف موشن آف چارجز ہوتی ہے موشن آف چارجز کا مطلب کہ کرنٹ ہوتی ہے یہ صرف میگنیٹ جو کرنٹ کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے اور اس نے کس ایکسپیرمنٹ سے معلوم کیا تھا وہ ابھی پڑھتے ہیں تو اس سائنٹسٹ نے ایک کارڈ بورڈ اٹھایا یہ جو آپ پکچر میں دیکھ بلکل آپ کے بک کے مطابق اور اس کارڈ بورڈ سے اس نے ایک الیکٹرک وائر پاسٹ رو کیا اور اس وائر کو بیٹری کے ساتھ کنیکٹ کیا تھا اس کارڈ بورڈ کی اوپر پر اس نے آئرن کے چوٹے چوٹے پیسیز رکھے تھے اس تار سے اس نے کرنٹ پاسٹ رو کیا تھا تو یہ چوٹے چوٹے آئرن کے پارٹیکل دائرے میں سرکل میں آگئے تھے تو اس نے یہ معلوم کیا تھا کہ آئرن کے جو پارٹیکل ہوتے ہیں وہ تو صرف مقناطی سے اٹریکٹ ہوتے ہیں تو یہاں پر کیوں ہوا تو اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پر بھی میکنیٹیزم ہے تو جب بھی ایک وائر سے کرنٹ گزر جاتا ہے چارجز فلو کرتے ہیں تو اس کے آراؤنڈ میکنیٹک فیلڈ پیدا ہو جاتی ہے مقناطیسیت پیدا ہو جاتی ہے اور اسی وجہ سے تمام یہ آئرن کے جو چوٹے چوٹے پارٹیکل تھے وہ ایک سرکولر پیٹرن پر بن گئے تو اس طرح اس نے اس ایکسپریمنٹ سے یہ معلوم کیا تھا کہ جب بھی موشن آف چارجز ہوں گے یا الیکٹرک کرنٹ ہوگا اس سے میکنیٹک فیلڈ پیدا ہوتی ہے اور ٹیڈ نے یہ دریافت تو کیا کہ کرنٹ سے میکنیٹک فیلڈ پیدا ہوتی ہے اور یہ جو میکنیٹک فیلڈ ہے یہ کن چیزوں پر ڈپینٹ کرتا ہے مطلب کہ کن چیزوں سے یہ بڑھتا ہے اور کن چیزوں سے یہ گڑھتا ہے یہ آپ کے بک میں یہاں پر گیون ہے اور یہ ایکسیم پوائنٹ آف یو سے بہت امپورٹنٹ ہے ذرا آپ یہاں پر دیکھیں کہ the magnitude of the magnetic field depend upon the various sectors magnetic field یہ یاد رکھے گا کہ جو میکنیٹک فیلڈ ہے وہ تین چیزوں پر ڈپینٹ کرتا ہے اس فارمولے سے آپ یاد کر سکتے ہو کہ میکنیٹک فیلڈ صرف اور صرف تین چیزوں پر ڈپینٹ کرتا ہے یہ بی بی کا مطلب ہے میکنیٹک فیلڈ یہ مکنیٹسیت کو شو کرتا ہے میکنیٹک فیلڈ کو شو کرتا ہے آئی کا مطلب ہے electric current آر کا مطلب ہے distance اور تیسرا ہے میو میو کا مطلب ہے میڈیم تو اس فارمولے سے یہ ظاہر کلیرلی ظاہر ہے کہ جو میکنیٹک فیلڈ ہے وہ تین چیزوں پر ڈپینٹ ہے نمبر ایک electric current نمبر دو distance جو فاصلہ ہے اور نمبر تین میڈیم ٹھیک اب جتنا زیادہ current ہوگا جتنا زیادہ current ہوگا اتنا ہی زیادہ strong magnetic field ہوگا اور جتنا آپ میگنیٹ کو دور رکھو گے میگنیٹک فیلڈ اگر دور ہوگا تو اس سے طاقت کھم ہو جاتی ہے تیسرا یہ جو میڈیم ہے ظاہری بات ہے کہ اگر میگنیٹ اور ایک آئرن کے درمیان میں اگر ہوا ہوگا پانی ہوگا یا کوئی کاغذ پلاسٹک ہوگا تو اس سے وہ different force وہ attract کرے گا تو اس وجہ سے میڈیم پر بھی depend کرتا ہے کہ آخر آئرن اور میگنیٹ کے درمیان میں کیا چیزیں وہ ہوا ہے یا وہ کوئی پلاسٹک کاغذ وغیرہ ہوگا کوئی گتہ لکڑی بھی ہو سکتی ہے جو بھی چیز ہوگا اس میڈیم کے مطابق میگنیٹک فورس بھی ویری ہوگا جو بھی میڈیم ہوگا اسی کے مطابق میگنیٹک فورس ہوگا آپ اپنے بک کو سٹڈی کریں اور یہی پوائنٹ ہے آپ نوٹ کریں لارجر الیکٹرک کرنٹ ان دا کنٹکٹر سٹرونگر دا میگنیٹک فیلڈ اراؤنڈ جتنا زیادہ کرنٹ ہوگا اتنا ہی سٹرونگ میگنیٹک فیلڈ ہوگا ٹھیک یہ ایک پوائنٹ ہوگا اب دوسرا کہ جو میگنیٹک فیلڈ ہے وہ ڈیکریز ہوتا ہے کمزور ہوگا جتنا زیادہ آپ اس کو دور رکھوگے کی دسٹنس جتنا زیادہ ہوگا اتنا ہی میگنیٹک فیلڈ کمزور ہوگا اور تیسرا اس کا میڈیم مگنیٹیوڈ اف دا میگنیٹک فیلڈ السو ڈیپینڈ اپن دا میڈیم آراؤنڈ میڈیم کو میو ایلفیبیٹ سے ریپریزنٹ کیا جاتا ہے اور اس کا نام ہے پرمی بیلیٹی یہاں تک ہمارے یہ لیکچر تو کمپلیٹ ہوگے اب اگلا جو لیکچر ہوگا وہ اس سے بھی زیادہ انٹریسٹنگ ہے اگلے لیکچر میں ہم یہ پڑھیں گے کہ میگنیٹک فیلڈ کو آپ میجر کس طرح کروگے اس کی مقدار کس طریقے سے معلوم کروگے وہ ہمارا نیکسٹ لیکچر ہوگا اس لیکچر کے مطابق جو بھی آپ کا سوال اگر کنفیوجن ہے تو آپ کمنٹ باکس میں اس کو لیکی اور میں انشاءاللہ کو جواب دیکھیں